بسم اللہ الرحمن الرحیم جینی زیادہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے زیادہ گصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے ہفتے میں دو بار الائچی کھا لینے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے آپ کے پاؤں کے تلے سکت ہو جائیں گے ہفتے میں ایک بار ضرور ناک کے بال کٹ لیا کرو اس سے وبائی امراض سے نجات ملے گی پیاس کٹنے سے پہلے لیمون چک لینے سے آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے چھینک روکنے سے آپ کو پٹھوں میں درد اور ذہنی دباؤ شروع ہو جاتا ہے زیادہ گرم چائے کا گونٹ بھر لینے سے زبان جل جاتی ہے اس کی جلنگ دور کرنے کے لیے دو کلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دیر مو میں روک کر رکھیں دانٹ ٹوٹ جائے تو دانٹ کی جگہ پر ایک تماٹر کا رس لگائیں دانٹ نیا آ جائے گا دروازے بند کرتے اور کھولتے وقت دروازے آوازے دیں تو دروازے کے قبضوں پر سرسوں کا تیل لگا دیں آوازیں آنا بند ہو جائیں گی کاجو کھانے سے اکل بڑھتی ہیں ناشپتی کھانے سے موشن فوری رکھ جاتی ہیں انڈے کی سفیدی سر میں لگا لینے سے سر کے بال نہیں گرتے گلے میں کھرا شو تو کان کو کھیجیں یا کان میں انگلی ڈال کر پھیریں اگر جڑوا بچوں کے کھوائش ہو تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پیا کرو بدحضمی کی صورت میں دودھ سے پرہیس کرو چکر آنے لگیں تو کالا نمک والا پانی پھیلینے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہنے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے دودھ پلانے والی خواتین کو تھنڈے چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے اونچا بولنے والی عورت بے سبری ہوتی ہیں نزلہ زکام کی بیماری لگ جائے تو لمبے سجدے کرو اس سے بندناک کھل جاتی ہیں تین منٹ پیدل چلنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہیں کھانے کے بعد تین منٹ پیدل چلنے سے موٹاپے سے بچے رہیں گے جس گھر سے جانوروں پریندوں چھوٹیوں کو رسک ملتا ہے وہاں سے رسک کبھی ختم نہیں ہوتا جو عورتیں گردن کی میل اتارنا چاہتی ہیں وہ لیمو اور مولی کا رس ملا کر گردن پر لگا لیں جو لوگ اپنے جسم کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ جسم پر پھٹکری کا مساج کر لیں جو عورتیں اپنے ہونٹ موٹے کرنا چاہتی ہیں وہ لونگ مکھن میں ملا کر لگا لیں جو عورتیں اپنے آنکھیں خوبصورت کرنا چاہتی ہیں وہ شہد اور سرما ملا کر لگا لیں ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال کرنے سے بال مزید گرنے لگیں گے جس گھر میں بچے پیدا کر دے وہاں سے چوہے باگ جاتے ہیں گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروالیں آپ کے گھر میں مچھر بہت کام آئیں گے کھانے میں کلونجی استعمال کرنے سے باہر کالے ہو جاتے ہیں کچھے انار چبانے سے باوسیر ختم ہو جاتی ہیں پیٹ کی دائیں جانم سوجن آنے لگے تو جان لو کے مسانے میں رکاوٹ آنے والی ہیں نہانے سے پہلے ناف میں کوئی بھی تیر لگا لیا کرو جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں گی اور کھارش کا مسئلہ نہیں ہوتا سرما لگانے کے بعد اپنی آنکھوں کو چھپکانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے دہیں کھانے سے میدے میں تیزابیت نہیں ہوتی اور وزن بھی کم ہوتا ہے زیادہ فرائی چیزوں کا استعمال کرنے سے مٹاپہ بڑھتا ہے اور شگر لیول بڑھتا ہے کچھا مروت کھانے سے حازمہ کبھی خراب نہیں ہوگا صورت فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے زیادہ برف کا استعمال کرنے سے میدے کی کمزوری ہو جاتی ہے باڈی سپریے کا زیادہ استعمال مردانہ کمزوری کا سبب بنتا ہے پانی میں نمک ملا کر گھر کا فرش دولینے سے مکھیاں کم آتی ہیں رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دونا اور نین کا پورا نہ ہونا چہرے کو خراب کر دیتا ہے روزانہ سو کر اٹھنے سے اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے جن خواتین کے ناکھن بڑے ہوتے ہیں ایسی خواتین کو دردوں کی شکایت رہتی ہیں ناریل کے تیل میں لیمو کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤ اس سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہوگی اور ہونٹ گلا بھی ہو جائیں گے حمل کے دوران پیٹ کے بل سونا انتہائی خطرناک ہے پیٹ کے بل سونے سے دوسرے اعزاد دب جاتے ہیں بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے چنے کی دال کا سالن ہفتے میں دو بار کھا لیا کرو اس سے کھون کی روانی بہتر رہے گی بتک کا انڈہ ہفتے میں دو تین بار کھا لینے سے مرد کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے پالک کے پتوں کا رس آنکھوں کے اوپر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے دنیے کا رس گنچپن پر لگانے سے بال آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہو جاتی ہے بوڑے جانور کا گوشت نہ کھاؤ بسم سے طاقت کم ہوگی ہیئر ڈرائر سے بال سکانے سے بار روکی اور کمزور اور بے جان ہو جاتے ہیں اس طرح کی اچھے ٹوٹ کے جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ ایک ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شکریہ